میرا خیال ہے پاکستان کے اہلے سیاست کو تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے اس لیے کہ ہم نے آج سے پانچ سال پہلے دیکھا اس وقت بھی ایک پارٹی کو لیول پر ایک فیلڈ نہیں تعمل رہا اور آج پاکستان کے اندر جو کنفیون تاریخ کی جا رہی ہے وہ کنفیون اس حوالے سے ہے کہ کیا انتخابات ہوں گے یا نہیں ہر شخص ایک دوسرے سے یہی سوال کرتا نظر آتا ہے آٹھ فروری کو انتخاب ہوں گے یا نہیں پاکستان کی بقا اور سلامتی کا ذارمدار جمہوریت اور جمہوری عمل پہ ہے پاکستان میں آٹھ فروری کو ہر قیمت پہ ہر علاق میں انتخابات ہونے چاہیے چونکہ انتخابات کا سلسلہ ختم ہوا تو میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں پھر انتخابات نہیں ہوں گے اور کسی پارٹی کا راستہ روکنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے آج کے علماءات ہمارے لیے نہایت خوشی کا باعث ہیں کہ ہمیں سوہیل وڑائچ صاحب کی کہانی یہ کہانی پاکستان کی صحافت کی کہانی ہے اور ابھی میرے بھائی زیاؤلہ نقشبندی صاحب نے کہا کہ کوئی سیاست پر بات نہ کی جائے میرے خیال اگر سوہیل وڑائچ صاحب کی اس کتاب کا متعلیہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ سوہیل وڑائچ نے اپنی صحافت با مقصد صحافت کی ہے اس کے ہر پیچ پہ تو پاکستان کے اندر جمہوریت جمہوری عمل کے تسلسل پاکستان میں جمہوری اداروں کی مضبوطی اور انسانی حقوق کی بات کرتے نظر آتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی صحافت میں اگر کسی نے کامیاب جنرلسٹ بننا ہے موثر کالم نویز کا رول ادا کرنا ہے اچھا تجزیہ کار بننا ہے اور خاص طور پر پاکستان کے میڈیا میں آنے والے نئے جنرلسٹوں سے یہ کہوں گا کہ وہ اس کتاب کا متعلیہ ضرور کریں جہاں تک کہ سوہیل وڑائچ صاحب نے جمہوریت جمہوری عمل کے تسلسل کی بات کی ہے تو یہ عزاز پاکستان کے اندر سوہیل وڑائچ صاحب کو ہے کہ وہ پاکستان کے کسی سیاسی جماعت یا سیاسی رینما سے اختلاف بھی کرتے ہیں تو ان کا مخاطب جو ہے وہ محضوظ ہوتا نظر آتا ہے اور یہ چیز پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے لمحے فکریہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی اس کتاب کا متعلیہ ضرور کرنا چاہیے سوہیل وڑائچ کی صاحبت جو ہے وہ انتہا پسندی کی صاحبت نہیں ہے وہ شدت پسندی کی صاحبت نہیں ہے وہ محبت کی صاحبت ہے تولک کی صاحبت ہے اور ایک اور بات میں کہوں گا جو خصوصیت میں نے خاص طور پر جناب سوہیل وڑائچ میں دیکھی ہے کہ ان کے اندر انسانیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے میں نے میرا بھی ان سے کوئی تین چار دھائیوں سے تعلق ہے میں نے اس شخص کے اندر کبھی تکبر کا شائبہ نہیں دیکھا کہ پی ایم سے لے کے چیف اڈیٹر تک ہمیشہ عزت اور احترام سے بات کرتے نظر آتے ہیں اور پاکستان کے تمام سیاستدانوں سے اگر کسی شخص کے قریبی روابط ہیں تو وہ جناب سوہیل وڑائچ کے ہیں ابھی میرے بھائی حبیب اکرم صاحب نے ذکر کیا کہ بات درست ہے کہ کسی حد تک کہ پاکستان کی آج کی سیاست میں ایک پارٹی کو لیول پلائنگ فیل نہیں مل رہا میرا خیال ہے پاکستان کے اہلے سیاست کو تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے اس لیے کہ ہم نے آج سے پانچ سال پہلے دیکھا اس وقت بھی ایک پارٹی کو لیول پلائنگ فیل نہیں تھا مل رہا اور آج پاکستان کے اندر جو کنفیون تاریخ کی جا رہی ہے وہ کنفیون اس حوالے سے ہے کہ کیا انتخابات ہوں گے یا نہیں ہر شخص ایک دوسرے سے یہی سوال کرتا نظر آتا ہے کہ کیا پاکستان کے اندر آٹھ فروری کو انتخاب ہوں گے یا نہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کا زارمدار جمہوریت اور جمہوری عمل پہ ہے پاکستان میں آٹھ فروری کو ہر قیمت پہ ہر علاق میں انتخابات ہونے چاہیے چونکہ انتخابات کا سلسلہ ختم ہوا اور اگر آٹھ فروری کو انتخابات نہیں ہوتے تو میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں پھر انتخابات نہیں ہوں گے اور کسی پارٹی کا راستہ روکنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے اور سویل گناہچ کو خراج تحسین پیش کرنے کا بہترین اور موثر ذریعہ یہ ہے کہ اپنے طرز عمل کو سیاسی اور جمہوری بنائیں اور اپنی صحافت کو با مقصد بنائیں پاکستان کی صحافت جمہوریت سے مشروط ہے سیاست سے مشروط ہے جہاں پر جمہوریت اور سیاست ہوگی تو پھر ہزاروں کی دعداد میں سویل بڑیش پیدا ہوتے نظر آئیں گے سویل بڑیش پیدا ہوتے